تمام طریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو ہر چیز سے پہلی موجود تھا اور ہر چیز فنا ہونے کے بعد بھی موجود رہے گا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اس پر کبھی زوال نہیں وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اس نے ہر مخلوق کو پغیر کسی نمونے کے پیدا کیا وہ تنہا اور اکیلا ہے اس کی بقا کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی انتہا اسی کے لیے تمام عظمتیں ہیں اور تمام بڑھائیں اور اسی کے لیے عزت اور بادشاہت ہے وہ اپنی بادشاہت میں کسی بھی شریک کی شراکت سے پاک ہے اس سے بھی پاک ہے کہ کوئی اس کی بیوی ہو یا کوئی اس کا بیٹا ہمارے حیالہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی گائنار اس کو گھیر سکتی ہے نگاہیں اس کو دیکھنی کی طاقت نہیں رکھتی جبکہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں کوئی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے معزز بندے اور امانتدار رسول ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ رشاد فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اتنی بندگی ہی کے لئے پیدا کیا اور میں ان سے رزگ رزانی نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں بے شک اللہ ہی رزق دینے والا اور تمام تر قوت اور طاقت کا مالک ہے ان تمام تر مخلوقات کو پیدا کرنے کے باوجود اس کی بادشاہت میں ذرا پر بھی اضافہ نہیں ہوا اور اگر وہ ان سب کو تباہوں پر بات کر دے تب بھی اس کی بادشاہت میں اور سلطنت میں بال برابر بھی کمی نہ ہوگی میں اپنے اس کام میں اللہ عز و جل کی طرف راغ ہوں کہ وہ میرے مقصد میں میری خصوصی مدد دارمائے اسی کی تفیق و علایت طلب کرتا ہوں غلط سے بچنے اور درست پنچانے میں وہی حامیوں ناصر ہے